این دونوں بچوں کو جو دہا دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک بکرم چوک میں ریڈ لائٹ کے تھوڑا سا آگے ہیں یہ دونوں بچے کیسے روڈ کے کنارے پر پیتے ہوئے ہیں بہت ساری سماج سے بھی سنسائیں ہیں جو کبھی ریڈنگ اینگم ایوارڈ تو کبھی کوئی ایوارڈ تو کبھی کوئی ایوارڈ ان کو مل رہا ہے ایسا لگتا ہے ان کی نظر ان غریبوں کے اوپر نہیں پڑتے ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہ معصوم نظر نہیں آتے ایسا لگتا ہے کہ ان کی غربت اور ان کا یہ حال دیکھ کر کسی کا دل نہیں پسیجتا ہم پترگاروں کو تو ساری دنیا نصیت دے دیتی ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو لیکن سماج کے وہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے شوق کے لیے سماج سے بھی سنسائیں کھول کے بیٹھے ہیں یہ دینی درش ان کے اندر اگر تھوڑی سی شرم پیدا کر دے اور انہیں یہ لگے کہ کروڑوں روپیہ جو قیدن سرکار دیتا ہے اس کروڑوں روپے میں سے کچھ ایک پینسے پر ان غریبوں کا حق بھی ہے تو شاید ان کی زندگی سوڑ دا سپنے ان کے بھی آپ کے اور میرے جیسے ہیں نہاں دھوکے خوبصورت سے کپڑے یہ بچے بھی پہن لیں بلکل ویسے ہی لگیں گے جیسے عام کسی بھی دوسرے میڈل گلاس فیملی کے بچے کی شکل صورت ہوتی ہے مجبوری میں ان کے ماں باپ نے ان کو یہاں پر پٹورہ دھما دیا ہے کہ دھیک مانگو میں اور آپ پاس سے گزرتے ہیں اور اگر ہمارا من کرے تو ہم انہیں ایک روپیہ پچاس پینسہ کچھ نہ کچھ دے دیکھتے ہیں مگر ذرا ان کے چہروں پر دیکھئے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے چہرے سوال پوچھتے ہیں سوال یہ پوچھتے ہیں ہری سرکار ہمارے لیے تو بہت ساری سکیمیں ہیں لیکن ان سکیموں میں ہمارا حصہ کہاں ہے دیش ترقی کر رہا ہے بہت آکے نکل گیا ہے ہمیں بھگوان اور خدا کی بہت فکر ہے بہت زیادہ فکر ہے لیکن ہمیں ان معصوموں کی فکر نہیں دھیان سے دیکھئے یہ دیکھئے کس کا دل پسیجا اور کس نے ایک روپیہ اس غریب بچی کے اس کٹورے میں ڈال دیا یہ مسکراہت اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کرتی ہے سوچئے گا ذرا آج کے دن سوچئے گا سوچئے گا یہ کہ مجھے اور آپ کو خدا اور بھگوان سے فرصت نہیں اور انہیں سے یہ آپ کو اور مجھے یہ سوال کر رہے ہیں اور سسٹم میں بڑے لوگوں تم ہماری غریبی دور کرنے آ رہے تھے ہماری غریبی دور کرنے آ رہے تھے